میں بات کہاں سے ادھر نکلا تھا بچے آپ سے یا گھر والا کوئی پوچھے گا سپیشل ایڈیوکیشن کیا ہوتی ہے ہم میں انٹریو بھی لیتا ہوں ایسے پرنسپل ٹیچرز کی سیلیکشن کے لیے تو ہم ان سے پہلے ابتدائی طور پر وارمر کے طور پر مشکل سوال تو بعد میں پوچھتی ہے نا کوئی سیدھے سوال پوچھتی ہے جیسے کہ سپیشل ایڈیوکیشن کلیکل کی ٹیچر آئی ہے تو اس میں پوچھ لیا کہ وہ سپیشل ایڈیوکیشن کیا ہوتی ہے سو سپیشل ایڈیوکیشن کیا ہوتی ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی بھی آپ سے پوچھے گا اب آپ سیکنڈ سمیسٹر میں ہیں اب آپ سے تکہ بندی کی سوال نہیں ہوگا جواب نہیں ہوگا آپ نے کرنا اب آپ نے جب جواب دینا ہے تو آپ نے ایک پروفیشنل کے طور پر جواب دینا ہے ورنہ ایک ایک سکول کی مائی یا ایک انپارڈ عورت یا مرض بھی کیا سکتا ہے یہ جو گونگے بہرے جی یہ نبینے یہ سارے سپیشل ایڈیوکیشن ان کے پڑھانے والے سپیشل ایڈیوکیشن کیا ہوتی ہیں ان کو جو پڑھاتے ہیں وہ سپیشل ایڈیوکیشن ہوتی ہیں پلیز نہیں آپ پروفیشنلز ہو سو پروفیشنلز سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پروفیشنلز جواب دیں اور پھر بڑیہ جواب وہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بات فلانے کہی تھی تو آپ کوٹ کر دیں یہ فلانے بات کی تھی سو پہلی بات یہ سپیشل ایڈیوکیشن یہ ڈیفنیشن لکھی آ رہی ہے نوٹ کر لو سنیپ شارٹ لے لو جو مرضی ہے کر لو ذہن میں بٹھا لو رٹا نگا لو کچھ کر لو آپ نے جو ہے نا ایک پروفیشنل کی طرح سپیشل ایڈیوکیشن کا بتانا ہے کہ سپیشل ایڈیوکیشن is a specially designed instruction to meet the unique needs of a child with disability اب یہ specially designed instructions ہیں جو ضروریات سپیشل نیڈز پوری کرتے ہیں سپیشل بچوں کی تین کی ورڈز آئے ہیں اس میں you specially designed instruction دو you special needs تین special child or disabled child سو ہر ایک کو آپ explain آپ professional انداز میں آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے جی سو میں آپ کے ساتھ یہ چونکہ پہلا یونٹ concepts اور definitions کے ہے تو میں نے شروعی سپیشل ایڈیوکیشن سے کی ہے ٹھیک ہے آپ سے میں جو ہے نا گپ شپ کے انداز میں آپ کو میں مشکل ڈیفیکلٹ ٹرمینالوجیز انٹروڈیوز کرانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے لیکن لائٹ انداز میں گفتگو ہو رہی ہوگی تو آپ نے اس کو لائٹ نہیں لینا گفتگو لائٹ انداز میں اس طرح دیکھ اچھا کرتا ہے لیکن سٹوڈٹ جو سیریس سٹوڈٹ ہوتا ہے کین سٹوڈٹ ہوتا ہے وہ لائٹ انداز میں جو ہے وہ اس کو نہیں لیتا ہلکا نہیں لیتا ٹھیک ہے جی سو آپ آپ سپیشل ایڈیوکیشن سے شروع کر کے ہم آگے کی طرف باڑھ رہے ہیں جی I hope you are with me you are tuned up پچھلی جو میں نے ابھی ابھی ڈیفنیشن کی ہے اس میں لفظ اگر آپ نے نوٹ کیا ہے تو واپس میں لے آیا ہوں چائلڈ ویڈ ڈیسیبیلٹی ییلو لائن چائلڈ ویڈ ڈیسیبیلٹی اب ڈیسیبیلٹی کیا ہوتی ہے ڈیسیبیلٹی ایس ای ریڈیوسٹ کیپیسٹی آپ کی صلاحیت جو ہے کم کرنے کی کام کرنے کی وہ کم ہو چکی ہوتی ہے تو پرفارم ایس ادھر چیلڈرن آف یور ایج آپ کے ہم عمر بچوں سے آپ کی کپیسٹی ریڈیوسٹ ہوتی ہے کس لیے بیکاوز آف دی ڈیفیشنسی ان سم وائٹل ایریاز آف فانکشن ہے کیونکہ آپ کے جو اہم جسمانی ازاؤں ہیں ان کے کام کرنے کی صلاحیت میں کمی ہوتی ہے اس کو آپ ڈیجسٹ کر چکے ہو تو میں آگے چلتا ہوں جی میں دیرے دیرے آرام آرام سے آگے چلتا ہوں جی یہ میرا اپنا سٹائل ہے میرا اپنا انداز ہے ٹھیک ہے میں بھاگ کے کورس کور کرنے کے جو ہے نا کلیے قائل نہیں ایک ایک چیز آپ کو کلیر ہوتی چلی جائے گی میں پھر مشکل پہلے آسان سے شروع ہو رہا ہوں آستہ آستہ میں گیر اپ کرتا جاؤں گا جی میرے ساتھ رہنا ہے جی آپ نے اچھا جی ڈیسیبیلٹی is a reduced capacity to perform as other children of his her age do because of deficiency in some vital area of functioning میں آگے چال رہا ہوں جی logically بہت logically بڑے آرام سے note کرتے چلے جائیں آپ snap shot بھی لیتے چلے جائیں دیکھیں جب آپ دنیا میں آپ کا آنا ہوتا ہے تو آپ کم از کم پانچ fields میں grow کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے 671 کے unit number two میں child development پڑا تھا میں اس کی طرف refer کر رہا ہوں آپ دیکھیں آپ دنیا میں آنے سے پہلے grow کر رہے ہوتے ہیں میں تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤں جب سے آپ کسی conception ہوتی ہے تو ماں کے پیٹ میں growth شروع ہو جاتی ہے آپ کی development اور growth شروع ہو جاتی ہے ہماری سب کی انسانوں کی جانداروں کی دنیا کے آنے کے بعد مزید قسم کی growth ہونی شروع ہو جاتی ہے physical growth ہماری ماں کے پیٹ میں ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد جیسے میں نے بتایا پانچ فیلڈز میں آپ grow کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک میں بھی deficiency کی وجہ سے آپ کو اگر وہ deficiency significant ہے تو disability کا شکار ہو سکتا ہے بچہ number one deficiency in physical development وہ کیا ہوتی ہے جی the ability to move see or hear دوسری deficiency کی کیا قسم ہے جی the deficiency in cognitive development ادراک cognition آپ کی ذین ارتقاء وہ بڑھ رہا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یاد اگر میں آپ کو قرآن ہوں کہ پڑھی ہوگی اور اس نے چار آپ کو سٹیجز بتائی تھی ان سٹیجز میں وہ cognition ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے ادراک بڑھ رہا ہوتا ہے تیسری deficiency in speech and language آپ کی development speech اور language میں ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں the ability to talk اور express needs اور پھر چوتھی deficiency in self help skill آپ دنیا میں جب آتے ہیں تو دنیا کے طور طریقوں کے مطابق آپ نے آپ کو adopt کرنا شروع کرتی آپ اپنا جو ہے نا وہ سے میں آپ کو ایک مثال دوں toilet habits بچے کی tile پہلے وہ کہیں بھی جو ہے نا وہ فارغ ہو جاتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ grow کرتا ہے وہ اس کو اپنا ہاتھ دھونا مو دھونا نہانا کپڑے بدلنا کھانا خود کھانا پھر اگلی stages آ جاتی ہیں کھانا پکانا کپڑے دھونا یہ self help skills in me deficiency پھر social and emotional development آپ socially اور emotionally develop ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں جی آنے والے دنوں میں وہ بھی آپ grow کر رہے ہوتی ہیں سو اب آپ دیکھیں میں آپ کو واپس لے کے جا رہا ہوں پھر یہاں لے کے ہوں گا دوبارہ دیکھیں ہم نے کہاں سے شروع کیا ہم نے شروع کیا کہ special education کیا ہوتی ہے اور اس میں پھر ہم نے یہ پکڑ دیا اس کو child with disability یہ ابھی ہم نے اسپیشلی ڈیزائن اسٹرکشن کو نہیں چھیڑا یونیک نیڈز کو بھی نہیں چھیڑا child with disability کی ہم بات کر رہے ہیں جی اور میں نے آپ کو کہا پانچ قسم کی development ہو رہی ہوتی ہے ان میں سے اگر کسی بچے میں significant significant جو ہے وہ deficiency ہو تو special child ہوتا ہے یہ آگئی آپ کی important جو ہے سلائیڈ کیا یہ سلائیڈ بتاتی آپ کو اب سوال ہے آپ سے who is a special child ادھر ادھر جو ہے نا وہ جو ہے وہ تک بازی نہیں کرنی ہے تک بندی نہیں کرنی ہے as a professional آپ second term ہو میں آپ سے expect کرتا ہوں جب آپ سے میں پوچھوں یا کوئی پوچھے special child کیا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو بتانے special child is the one who significantly deviates کوئی ایک لفظ میں نے فالتو نہیں ڈالا اچھی definition یہ ہوتی ہے جس میں سے کوئی ایک لفظ نکال دیں تو وہ نامکمل رہ جاتی ہے یا نامکمل definition یہ ہوتی ہے اس میں کوئی خاص key word missing ہوتا ہے آج شروع سو ایسی شخص child is the one who is so significantly deviates physically intellectually emotionally socially from an average child of his age in growth and development that he cannot benefit from regular classroom میں نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتایا ہے پانچ فیلڈوں میں بچہ گروہ کر رہے اور ہمارے پاس بچوں کی گروہ کے چائلڈ ڈیویلمنٹ گروہ کے مائل سٹونز ہیں ایوریج کہ بچہ اس عمر میں گردن اٹھائے گا اس عمر میں وہ بیٹھ جائے گا اس عمر میں وہ بغیر سارے کے بیٹھے گا اس عمر میں وہ کرال کرے گا اس عمر میں وہ سارے سے کھڑا ہو جائے گا اس عمر میں وہ چلنا شروع ہوگا بغیر سارے کے اس عمر میں وہ مختلف فیلڈ ہے نا یہ تو میں نے آپ کو موٹر ڈیویلمنٹ کے حوال سباب کی سپیچ کس عمر میں وہ سپیچ کے کیا ہے کیا کیا سٹیجز ہیں وہ اس کے اوپر ڈیٹیل بات میں بات ہوگی اسی آپ کے کسی کورس میں سکس ایٹ ٹو جو ہے وہ اس کے نام ہی پورے کا سپیچ اور لینگویج ہے اس میں بھی بات ہوگی سو سپیچ کے بھی جو ہے نا اسی طرح مائل سٹونز ہیں کہ وہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے کوئی بچے سال میں چلتی ہیں کوئی سبا سال میں چلتی ہیں کوئی ڈیٹھ سال میں چلتی ہیں بس ٹھیک ہے اسی طریقے سے بولنے کے حوالے سے تھوڑا انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے لفظ میں نے یہاں ڈالا ہے سگنیفیکنٹلی ڈیوییٹ جو سگنیفیکنٹلی ڈیوییٹ کرتا ہے وہ شاہ نواز صاحب آپ ہمارے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہمیں کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ڈی ٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹریک سے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسٹر شاہ نواز کنٹرول کرو اچھا یہ کافی پیسٹ یہاں نہیں چلے گا پتر ادھر سے کافی کر کے ادھر پیسٹ اچھا جی کی بات میں کر رہا تھا کہ ان فیلڈز میں آپ جو ہے وہ موو کر رہے ہو اور مختلف جو ہے وہ منازل ٹیک کر رہے ہو سو جو بندہ سگنیفیکنٹلی ڈیوی ایٹ کرتا ہے جو بندہ سگنیفیکنٹلی ڈیوی ایٹ کرتا ہے وہ ہوتا ہے جی سپیشل چائنٹ ٹھیک ہے سو سگن یہ ڈیوی ایٹ زینت نے پوچھا ڈیوی ایٹ کیا مطلب مختلف ہونا مختلف ہونا ڈیوی ایٹ ہوتا ہے ڈیوی ایٹ کرتا ہے مثلا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں زینت آپ کا سوال ٹھیک ہے اچھا ہوا آپ نے ایسے سوال پوچھنے میں کوئی آرج نہیں ہے یہ آپ کا رائٹ ہے دیکھیں جو ہم یہاں کچھ سائیکالوجس بھی شاید ہوں وہ بھی جانتے ہوں گے یا آپ نے پچھلے سمیسٹر میں بھی یہ پڑھا ہوگا مینٹل ریٹارڈیشن جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کے وہ رینج ہوتی ہے کیا رینج ہوتی ہے کہ نارمل رینج ہے نائیٹی سے وان انڈر ٹین آئی کیو اکثر کتابوں میں یہی لکھا ہوئے ہیں ٹھیک ہے کچھ میں وان انڈر ففٹین بھی لکھا ہوئے ہیں کچھ میں ایٹی فائی بھی لور لینج لکھی ہے نارمل رینج یہی ہے بیٹا ڈیوی ایٹ کرنے والے یہ ہے کسی کی رینج سو ہے کسی کی ایک سو پانچ ہے کسی کی ایک سو چھ ہے ڈیوی ایٹ یہ کر رہے ہیں لیکن سگنیفیکنٹلی ڈیوی ایٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ اس کی جو ہے نا نوے ہے لور رینج تو وہ اس کی بچے کی سیونٹی فائی بھی ہے یہ سگنیفیکنٹلی ڈیوی ایٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں گے یہ سپیشل چائیڈ ہوگا ہم آگے چلتے ہیں جی یہ ہم کر کے آ رہے ہیں جی میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں جو لیٹ آئے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے ہم کیا کر رہے ہیں جو کسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں سگنل کی وجہ سے ان کو بھی پتہ چل جائیں ویسے بھی ایسے ایسے ٹیچر میرا کام ہے کہ ایک لمحر کے لیے رکھ کے پچھلا جو ہے نا میں آپ کو تھوڑ سا ری کیپ کر دیا کروں دیکھیں بیٹا جی ہم سکس ایٹی کوڈ کا پہلا یونٹ ڈسکس کر رہے ہیں سکس ایٹی کوڈ کا پہلا یونٹ ڈسکس کر رہے ہیں پہلا یونٹ کا ٹاپک ہے ڈیفنیشن ڈ کانسیپس کانسیپس ڈیفنیشن جو کانسیپس ڈیفنیشن ہم نے استعمال کرنے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ان کی ڈیفنیشن کیا ہیں اور ان کے تھوڑ سی ایکسپلینیشن جو مین مین کانسیپس ہیں آپ کے سٹیڈی بک میں یونٹ وان میں یہ ہم کر رہے ہیں اس وقت ٹھیک ہے جی سو ابھی تک ہم ڈیفائن کر چکے ہیں سپیشل ایڈیوکیشن کیا ہوتی ہے سپیشل چائلڈ کیا ہوتا ہے اب ہم بتانے جا رہے ہیں جی سپیشل ٹائے چائلڈ کی کس میں کیا ہے ٹھیک ہو گیا جی آپ سب میرے ساتھ ہو جی آپ کو میری میری آواز آ رہی ہے تینک یو تینک یو تینک یو یس یس جی سر کرتے ہو تو مجھے بڑی حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے جوٹ جوٹ جی ابھی ہم کہہ رہے ہیں جی سپیشل بچوں کی کسمیں کتنی ہیں سو اس کے اوپر بھی آپ نے اگر آپ کو میں یاد کرا دوں کوٹ سکس سیون ٹو پچھلے سمیسٹر کا فرس سمیسٹر کا اس میں آپ نے سپیشل بچوں کی کسمیں پڑی تھی اور سپیشل بچوں کی کسمیں تینک یو تینک یو شیرت افضل زینت قیوم محمد تاریخ فریال خالد عصد عباس صباح جفر فہیم اللہ خان شمسہ کول عبیعت یہ سارے جو ہیں جو ہیں جوڑے رہنا بچوں اچھا مہجبین امین بھی ہے ہمارے ساتھ اوکے تو اس میں آپ نے دیکھو گا اور پاکستان میں بھی مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بتائی ہیں کہ جی کوئی کہتا ہے جی چار قسمیں ہیں سپیشل بچوں کی سمپل سی دی سی دی کیا کیا جی فیزیکلی ہنڈی کیاپ جی ڈیف انڈام جی یہ اپنا ویجول ایمپیڈ جی یہ اور منٹلی چیلنج چار مختلف لیٹریچرز میں آپ کو مختلف ملیں گی اور میں جب آپ ماسٹر لیول کی اوپر آتے ہو تو پھر آپ جو ہے وہ اس وقت آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ بتانا ہوتا ہے کہ اب آپ یہ یہ جو آپ میں نے یہ لکھ چھوڑے تیرہ اب یہ تیرہ ٹائپ سے لکھ دیا میں نے کہا سے لی یہ سو میں جناب ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک میں نے آئیڈیا آئیڈیا نے کہا ہے جی تیرہ اور آئیڈیا کیا تیرہ ہیں جی آئیڈیا اس سے آئیڈیا is abbreviation of ہاں جی اب آپ کی باری آگئی جی دیکھتے ہیں کتنے لوگ جو ہیں آپ attentive ہو آئیڈیا is abbreviation of what چیٹ میں چیٹ باکس میں لکھو جی آئیڈیا classification under آئیڈیا آئیڈیا is abbreviation of what come on go start writing جی آئیڈیا is abbreviation of what آسد آباس کے لئے سب بچے تالیاں بجائیں جی well done آسد آباس individual disability نہیں بیٹا تھوڑی سی amendment کوئی اور لکھے جی تھوڑی سی amendment کروں گا جی قریب قریب یہ پہنچ ہے yes that's it نایاب اکیل کے لئے تالیاں جی فل تالیاں نایاب اکیل کے لئے یہ ہوئی نا بات اچھا یہ کہاں کا ایکٹ تھا یہ امریکن کانگریس نے ایکٹ پاس کیا تھا اس اقرار عبرار نے بھی لکھتی ہے جی اس کا بھی شکریہ انہوں نے کہا جی انہوں نے کیوں یہ لیگل ایکٹ تھا اب ان کو کیا ضرورت پڑی ان کو کیا ضرورت پڑی لیگل ایکٹ تھا کہ وہ یہ کس میں بتاتے رہے اس کی وجہ یہ ہے یہ آپ کے نالج کے لئے جن کو نہیں پتا جن کو پتا ہے یہ جو اپنا آئیڈیا تھا امریکنز کو آپ اور معاملات میں جتنے بھی برا بھلا کہیں وہ علمی میدان میں سب سے آگے جا رہے ہیں مانو یا اور سپیشل ایڈیوکیشن میں بھی وہ سب سے آگے جا رہے ہیں انہوں نے ایکٹ بنانے اس وقت شروع کیے جب ہمارے ملک میں سپیشل ایڈیوکیشن کے بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا مثلا انیس سو پچھتر میں انہوں نے پہلا ایکٹ لے کے آئے سپیشل بچوں کے حوالے سے اس کا نام تھا پی ایل نائنٹی فور ون فارٹی ٹو پی ایل سٹینڈ فور پبلک لو پی ایل نائنٹی فور ون فارٹی ٹو یہ میں ادھر لکھ بھی دیتا یہ انیس سو پچھتر میں یہ ایکٹ وہ لے کے آئے سپیشل بچوں کے آوال پھر یہ والا جو آئیڈیا تھا یہ ٹو تھاؤزنڈ کے آراؤنڈ یہ لے کے آئے پھر ہر سال یہ اس میں ایمینمنٹ کرتے رہے دو آزار چار میں یہ اس کی لیٹس فارم دیکھتے ہیں آئیڈیا کی اس میں انہوں نے کہا جی سپیشل بچے جو تین سال سے اکی سال کی عمر تار وہ سٹیٹ ریسپونسیبلیٹی ہوں گے ان کو جو ڈیس کال کے طور پہ ہوں گے ان کا ڈیس کال کے طور پہ سمع لیں گے جو ڈیس کال کے طور پہ نہیں ہیں وہ ان کو ہم آہ وہ آہ ہاسٹل فسیلیٹیز دیں گے بورڈنگ فسیلیٹیز دیں گے اچھا چونکہ انہوں نے ایک بہت فیسلیٹی کا سٹیٹ نے احران کیا تو پھر ان کو بتانا پڑا کہ ہم سپیشل بچے سے کیا مراد لیتی ہیں سو انہوں نے جو تیرہ بقائیں کس میں ان میں سے آٹیزم تھی دکلائنہ دی، دیرہ دلید تھی، ایموں نے چاہر سٹیگلی۔ الشوگ بچے سٹیٹ یا ان معنی صاغ کس میں سٹھیجوں گا خور مکنی اٹھا پیر انڈیا چیزیو گز nochal خور مکنی اٹھا گد سٹھی. سپیچ اور لینگویج امپیرمٹ تھی ٹرامیٹک برین انجری تھی اور ویجل امپیرمٹ سو یہ انہوں نے تیرہ ہمیں ایک کلاسیفکیشن دی